بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیسمہ پارہ سورہ مومن آیت نمبر ٢٠ی ون رکو نمبر تین پہلے رکو کا خلاصہ پھر اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور پھر ترجمہ اور تفسیر مختصر پہلے سورت میں اس سورت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے اور اس میں اب یہ رکو جو ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایک کہ اللہ تبارک و تعالی سے یعنی مدینہ والوں کو خطاب ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے اگر ارگیت اپنے دیکھو وہ بھی انبیاء کا انہوں نے انکار کیا تو ان کو حشر کیا ہوا تو ان کا سبب غرور اور انکار کی وجہ بتائی کہ وہ تم سے زیادہ کوہت اور طاقت میں تھے یعنی تین قسم کی طاقتیں ان کے پاس تھیں بدنی طور پر وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے مالی طور پر تم سے زیادہ سٹرونگ تھے اور امارتیں اور شاندار قسم کی بیلڈنگ برانے میں وہ تم سے زیادہ ماہر تھے تو یہ تین چیزیں ان میں تم سے زیادہ تھیں اور آج ارگیت دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں پھر اس کے بعد تخبیف دنیاوی کا ایک نمونہ ایک مثال کے طور پر رکھی کہ دیکھو آپ کیوں انکار کرتے ہو آپ ہی کی طرح اس سے پہلے حقائط ہیں ان کی بھی یعنی طاقت تو اکثر کی تھی لیکن ان میں سے ایک نمونہ اور ایک مثال پیش کی پیرون کی حامان کی اور قارون کی کہا کہ ان کے پاس بھی تین چیزیں تھی مال بھی تھا بدنی طور پر بھی مضبوط تھے حکومت تھے مال دار تھے وہ بڑے خزانے تھے ان کے پاس اور ملکی طور پر مضبوط تھے بلڑے گے قلعے ان کے پاس سب کچھ تھا اور انہوں نے تکبر کیا پھر ساتھ بتایا کہ انہوں نے بھی جو آج کل بھی ٹیکنیک سے استعمال کی جاتی ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب کھڑے ہو گئے تو وہ ہی استعمال کی کہ بھئی یہ جو ہے نا دیندار طرف کا کہیں غالب نہ ہو جائے یہ ہو گیا نا تو آپ کی یہ جتنی بھی رنگ رنگینی یہ ختم کر دے گئے حالانکہ اسلامی قوانین اتنے آسان ہیں اتنے آسان ہیں کہ آج جتنے آزاروں قوانین ہم نے بنایا گئے اور جن گھٹیوں میں پھنسا دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ عدالتوں سے نکل نہیں پاتے چلے جاتے ہیں کتنی مثالیں ہو گئی لیکن پتہ نہیں کیسے ایسے طریقے سے کہ اسلامی قوانین کو اتنے خطرناک انداز سے کر کے بتایا گیا ہے لوگوں سے بڑے ٹرے ہوئے ہیں یہ ملک میں خطرے کے لیے گلڈی بن جائے گے بڑے فساد آ جائیں گے اگر یہ آ جائیں گے تو فیرون نے بھی یہ دو چیزیں لگا کر کہ ایک دین کا کارڈ کھیلا مذہبی کارڈ کھیلا اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے لیے خطرے کا کارڈ کھیلا اور لوگوں کا اپنے ساتھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آخد وہ نیست اللہ عبود ہوئے اور جب انہوں نے یہ تقبر والی باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں اور اپنے آجزیوں کے ساتھ انہوں نے دین کے محنت کی اور اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گا کتاب ان کو کیا آپ نہیں سیر کرتے نہیں پھٹے فی الارض دمین میں سارا یسیر سیرن باع یعبیوں کی طرح ناکس اجوہ فی آئی ہے فیم دورو پس تم دیکھو زیم دورونا تھا تو لم کیا یہ جواب ہے یعنی شرطہ اولم یسیر کہا نہیں پھٹے کہ تم دیکھتے تو اس وجہ سے نون گئر گئی ہے اس سے یم دورونا کیفہ کیسے کانا تھا عاکیبت اللہ دینہ انجام اس سے فائل کیسے یہا ہے اللہ دینہ ان لوگوں کانو کانا یکونو تھے من قبلہم ان سے پہلے اس سے لوگ اس سے پہلے گز گئے ان کا کیا کہا اچھا یہ بھی مجھے سمجھو کہ وہ کمزور تھے اور تم طاقت بار تھے کانو تھے ہم وہ اشدہ زیادہ سا منوں ان سے قوتا طاقت میں واثارا اور نشانات کی لئے ایسے فیل عرض زمین میں کلے بلڈنگیں امارات مال فاخدا پس پگڑا ہم ان کو اللہ اللہ نے بدنو بہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ماد لہم من اللہ اور نہیں تھا ان کے لئے اللہ سے میں واق کوئی بچانے والا بڑی خوبصورت آئے تھے ذالکہ یہ اس وجہ سے بیانم کہ وہ تھے کانت تأتیہم رسلوں کہ آئے آتے تھے ان کے پاس مغمبر بلوی علاق وہ ساتھ کے ساتھ دلال کے ساتھ فکفر انہوں نے انکار کر دیا فاخدا ہم اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے استکبر اور غروض کی وجہ سے انہو بشک واللہ قوی مضبوط ہے شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا ہے ولکہ دار صلی اللہ یہ آگیا تخفیف دنیو کیا ایک نمونہ اور بسات تاکہ سب کے ساتھ ایسے گوہ لیکن ایک نمونہ آپ کو بتا رہے ولکہ دار صلی اللہ موسیٰ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بے آیات اپنی نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ مزار کتاب ہے وسلطان مبین اور دلائل کے ساتھ یعنی موجزات کے ساتھ ایک مانا دوسرا بات نے کہا بے آیاتی نا اس سے برات موجزات ہے بلسلطان مبین کدسی قوت کے ساتھ ایک خاص ہوتی نا قوت اس کے ساتھ الہ فیرعون فیرعون کی طرح وہ حامان اور حامان کی طرح وہ قارون اور قارون کی طرح یہ تینوں فیرعون تو وہ تو بادشاہ تھا حامان اس کا جو یہ وزیر تھا قارون یہ اس کا بزنس تائیکون تو اس میں سب سے مالدار آدمی اور کہا فقالو پس کہا انہوں نے ساحرن یہ جہدگر ہے کذاب اور جھوٹا ہے فراما پس جب جاہم آگئے ان کے پاس بالحق حق کے ساتھ دلائل کے میں نعین دینا ہمارے پاس جب دلائل کے قالو تو انہوں نے مجلس سے شروع بھولا کہا اکتلو قتل کرو ابنا اللذینا بیٹے اللذینوں لوگوں کیا بنو جب مالایا ماعون جو اس کے ساتھ وستحیو اور زندہ چھوڑو نساء ان کے عورتوں کو وما قائد الکافرین اور نہیں کافروں کی تدبیر اللہ فی دلال مگر بے اثر بے کار وقالا فرعون اور کہا فرعون ضرور نہیں چھوڑو مجھے اکتل میں قتل کروں جواب مرے موسیٰ موسیٰ انسوں مجھے بڑا ڈر اینی بشک میں خافو ڈرتا ہوں اینی یبدل دینکم یہ یہ کہ وہ تبدیل کر دے گا بدل یبدل تبدیلا تمہارے دین کو او یا اینی یدھر یا بربا کر دے گا فی الارض زمین میں الفساد ملکی خطرہ وقال موسیٰ موسیٰ ایسیٰ اینی بشک عُذ پناہ میں آتا یہ جو خدا کی زبان میں بات کرنے والا متکبر ہے اور اس کو یہ نہیں بتا کہ کل حساب کتاب بھی دینا ہوگا اس پر ایمان نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ دیجئے دیکھئے گا ترجمہ اور تصیر کے ساتھ تین اصم ہیں پہلے کتاب مکہ کہ کیا تم ادھر ادھر نہیں پھرتے ادھر نہیں گھونتے کہ یہ ارگیت کے لاکھوں میں جاؤ آپ کو پرانی آبادیوں کے آسان نظر آئیں اور اس پہ نظر آئیں آسان اچھا اب کفار کو یہ ہوا کہ شبہ یہ ہو سکتا کہ وہ کمزور لوگ تھے ہم مضبوط ہیں تقدور ہیں انہیں کا دودھ پیتے ہیں بڑے مضبوط ہیں اس لحاظ سے تو اللہ تعالی کہا کہ ان سے پڑے بڑی مضبوط مضبوط لمبے لمبے لمبی عمروں والے طاقت کے لحاظ سے تو یہ بدنی کو اتمراد ہے لمبی عمر طاقت مضبوط آئی تو ہر ایک بی بی کا مرید یہ مالی اور بیلڈنگ حکومت گورنمنٹ اس لحاظ سے مضبوط سسٹم ان کے بڑے مضبوط تھے کلے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے امارتیں بڑی آلی شان تھی یادگار تھی آتار یادگار نہیں لیکن یہ ان کی طاقت ایک بدنی نے اور اسی طرح کلوں نے اس طرح بڑی امارتوں نے اور بڑی ترقیوں نے ان کو نہیں بچا فاخد اور وہ پکڑے گئے کس چیز میں پکڑے گا سبب ان کے گناہ بنے یادہ تم بھی گوھر کر لوں بچ جاؤ پکڑے جاؤ گے پھر کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج لوگ ان کی تو نیچے کوئی ان کا تعلقات نہیں ہوں گے نا جیسے آج دنیا میں بھی اسی وقت جس کے تعلقات نہ بچا رہا ہے دالتوں میں یا پنج جاتا ہے تعلقات ایک منٹ میں آج کہا کہ ان کے تعلقات نہیں ہوگی ان کے پیر شیر اور ایسے نہیں ہوگی نیچے جو ہم تو پیروں والے ہیں مہ کانا لہم نہیں تا ان کے لئے من اللہ اللہ سم و کوئی بچانے اچھا ان کے گناہ کیا تھی وجہ کیا تھی دہالی کہ یہ پکڑے گئے مارے گئے دہالی کہ ان کے پاس انبیاء آئے واضح دلال کے ساتھ آئے جسے آج بھی لوگوں کے پاس علماء کے وائز آتے ہیں بیان آتے ہیں قرآن سنایا جاتا ہے دعوت تبلیغ کی شکل میں خلقوں مانتی نہیں یہ ان کے اپنی تقریبیں پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے اس وجہ سے کہ آئے سچی بات آئی حق بات آئی انہیں نہیں مانی اور آج میں ہمارے آئی یہی ہوتا ہے حق بات سچ بات آ جاتی ہے لیکن اپنے اپنے اس پر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں مانتا یہ ویسی ہی لگے ہوتی ہے ان کو تو اور کچھ چاہتا نہیں ہے سخت عذاب دینے والا ہے یہاں سے نمونہ بتاتے ہیں پروفیکٹ طور پر دیکھو ایک لئے ہے وَلَقَدَرْ صَلَّى مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ ہم نے بہجار صلی اللہ ہم نے بہجار موسیٰ علیہ السلام بے آیاتِنَا موجزات کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ وَسُلْطَانِ مُبِينَ اس کا مانا موجزات کریں اگر اس کا مانا ہم نے کتاب کیا یا اس کا مانا اگر موجزات کہنے سلطانِ مُبِينَ کا مانا پوہتِ قدسیہ ایک غیر معمولی طاقت الہ فیرون وَحَامَانَ وَقَارُون فیرون حامان قارون فیرون بادشاہ دا حامان اس کا وزیر تھا قارون یہ بزنسمن تھا بڑھا کاروباری آدمی بڑھا مالدار تھا اور اس کے مال نے اس کے پر فائدہ دی اچھا یہ جواب کیا دیتے تھے جب اللہ تمہارک و تعالیٰ کا پیغمبر ان کے پاس موجزات لے کے آئے تو موجزات کو انہوں نے جادو کہے کے جن چھوڑا دی کہا یہ تو جادو ہے اور آج کل بھی یہ ہی ہے آج کل بھی صاحب اختیار لوگ اگر کوئی صحیح بات ہوتی ہے تو اس کو موڑ تروڑ کی کسی اور زعبیان بیش کرتے ہیں تو انہوں نے انبیاء کے موجزات کو جادو کا تو یہ بھی مختلف قسم کی تعبیریں آج کل کی جدید قسم کی کر دیتے ہیں جادو اور چھوڑا دیا ہے جادو گھر کہے کے کہا فلمہ جاہوں جب آگئے ان کے پاس بالحق کے ہاتھ کے ساتھ منعین دینا اور جب پھر بھی وہ انہوں نے کہا دیا ہے جادو کہہ کر جادو کہہ کر سارا کہہ کر چھوڑا دیا لیکن پھر بھی جب حق حق آتا ہے تو جب آگیا تو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوا تو منصوبہ بنایا مجلس شورہ بٹے کیا سارے حربیں کر چکے ہیں تو نہیں ہوئے یہ ختم نہیں ہو رہے دن بہ دن یہ غالب ہو رہی ہیں مسجد عباد ہو رہی ہیں مدرسیں بڑھ رہی ہیں کانکاوں کو کام ہو رہا ہے کیا کریں کالو تو فرون نے کہا اکتلو ایک کام کرو بڑی ترقیب ہے ابنا اللہ دینا منو چون ان لوگوں میں اسے ایمان لائے نا ان کے بیٹوں کو کتب معاہو اس کے ساتھ وستحیاء ونیسا اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دو وہ ہمارے خدمت کے کام آئیں گی دوسرا حسین فرنازے کا یہ کر بھی کچھ نہیں سا تو یہ فرون کو تدویر سوچی تھی اور کسی نے مران تاف حسینی یا کسی نے بڑا اچھا شہر نہیں بلکہ یہ بات کسی نے کہا ان نے کہا کہ فرون بچارہ بدنام ہوا قتل کر کے اگر اس کو پتا ہوتی تو یونیوستی اور کالج بنا لیتے یعنی کو ایڈوکیشن کے تو پھر اس کو یہ کرنے ہی نہیں پڑتا نہ بچوں کو قتل کرنا پڑتا نہ بچیوں کو پھر جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں بجائے نظری فکری عقائد اور ان کو مسلمان اسلام بتایا اور سکھایا جائے ان کو جو ہے ڈانس سے لے کر ساری وہ چیزیں جو مغربی کلچر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بتا جاتا ہے اور سب سے زیادہ یہ بتا جاتا ہے کیونکہ اسلام کوئی طرف لائیں گے کہ بھئی